ناظرین ٹھٹے سے ہمارے رپورٹر جی ام جوکیا رپورٹ کر رہے ہیں گھارو شہر کے ریاشی رحیم اللہ نے پریس کلب دھابی جی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ورسط دراز سے گھارو شہر میں ریائش پذیر ہیں جہاں پر ان کی قریباً چودہ اکڑ آباد زمین واقع ہے جس پر چیکو ایک سیکٹو درخت کا باغ ہے مذکورہ زمین انہیں نے مقامی ریاشی قادر بکس جوکیا سے انیس سننانوے میں خریدی تھی جس کے کاغذات بھی ان کے پاس موجود ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کی زمین کے ساتھ میاں اجمل نامی شخص کی بھی زمین واقع ہے گزشتہ کئی عرصے سے میاں اجمل مجھے میری زمین پر فروخت کرنے کے لیے تنگ کر رہا تھا پھر مسلسل انکار کرنے پر گزشتہ روز اس باغثر شخص نے اپنے مسلحہ غورمنوں کے عمرہ ریونیو مہیرکور ساکرو عملے سمیت پولیس کی مبینہ ملی بھگت سے شاور کی مدد سے میری زمین پر لگے چیکوں کے سیکڑو درخت گرا کر قبضہ کرنے کی کوشش کی جس پر میں نے سخت مضامت کی اور گھار و تھانہ پر باغثر شخص کے خلاف فریان لے کر پہنچا لیکن پولیس نے میری فریان سننے سے ہی انکار کر دیا متاثرہ شخص نے اعظام لگاتے ہوئے بتایا کہ میری زمین پر قبضہ کرنے کے لیے اس باغثر شخصی جانب سے مجھے جان سے ماننے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں پولیس کی ملی بھگت سے گھار و تھانہ پر میرے خلاف جھوٹا مقدمہ دارج کرنے کی کوشش جاری ہے انہوں نے وزیراعالہ سن آئی جی سن سمیت ایس ایس پی ٹھٹے سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ کی جانے والی جاتی کا فوری نوٹس لے کر انہیں تحفظ فرام کیا جائے